موسیقی تو اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آنیا اور موم ولوگز میں آپ لوگوں کا تہہ دل سے سواگت کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی خیرے سنگے انشاءاللہ اور آپ لوگوں کی دعاوں سے ہم سب اچھے الحمدلہ تو گائز آج میں بنانے جا رہی ہوں موموز آلے کی فرمائش پہ کیونکہ آلے کا بڑا من کر رہا تھا موموز کھانے کا مومی بہار جیسا بناتے آپ بھی گھر پہ بنائیں گے اور بھی سٹیم نہیں گائز آج میں بنانے والی فرائی موموز تو چلیے گائز جلدی سے جھٹ پٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں موموز بنانا تو گائز یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے میں نے پاؤ کلو یعنی دھائی سو گرام جو ہے یہاں پر میں نے مٹن کی ملیا ہوا ہے گائز یہاں پر جی ہاں اور میں اس میں ایڈ کر رہا ہی نمک اور دو چمچ ٹیبل اسپون ادھر کلسر مچکا پیس ایک چمچ گرم مسالا اور دو میڈیم سائز فائن چاپ کے ہوئے اونین گی دیکھیں گائز اس طریقے سے اور تھوڑے سے کوتمر کٹے ہوئے چلیے وہ بھی ہم اس میں مکس کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اسے اچھے سے ہم مکس کر لیں گے گائز گی دیکھیں اس طریقے سے دیکھیں ہو گیا ہے گائز چلیے اب دوسرا سٹیپ جو ہے ہمیں محدے کا ڈ Hermann بنا لینا ہے تو چلیے میں یہاں پہ محدے کا ڈھ بنا لیتی تو تھوڑا سا نمک end کر دیا ہے اور بس دو کٹوری کا میں دو کٹوری مہدہ لے رہی ہوں گائز یہاں پر تھوڑا سا تیل ایک کٹورا اور چلیے سے اچھے سے تھوڑا تھوڑا پانی ملا کے ڈھ بنا لیتے ہیں چلیے چلدی سے ہم بنا لیتے ہیں تھوڑا تھوڑا سا پانی لیجی کو ایک ساتھ بہت زیادہ نہیں لینا ہے تھوڑا تھوڑا لینا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں فائنلی ریڈی ہو گیا اور اسے دس منٹ کے لئے ہم رکھ دیں گے تو چلیے اسے رکھنے کے بعد دوسرا سٹیپ ہے ہم چٹنی بنانے کے لئے اتنا میں نے لیا ہے ریڈ چلیز اور اسے پانی میں تھوڑا بھیگو دیں گے اس کے بعد جو ہے اس میں لسن اور ایک ٹماتر لیا ہے اور تین سے چار ادد لسن اور تھوڑا سا ٹیسٹ کے ساتھ سے نمک تو چٹنی تو وہاں ریڈی ہو گئی یہاں پر جو ہے میدہ ہمارا ریڈی ہو گیا تو میں جلدی سے چلیے اسے بنانے سٹارٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں گائز اسے چھوٹے چھوٹے گول گول ہمیں بنا لینا ہے پٹلی بیلن کے مدد سے گائز آپ چاہے تو کچن کے اوپر بھی آپ کا کچن اگر بڑا ہے تو آپ اوپر ہی بنا سکتے گائز میرا اتنا بڑا نہیں ہے اس کے لئے میں ایکسٹرا ہائی بیٹھ کے مجھے کرنا پڑ رہا ہے تو چلیے کوئی نہیں جلدی سے جو ہم بنانے سٹارٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں ایک چمچ میں نے لیا ہے اور ابھی اسے کس طریقے سے بناتی ہے وہ دیکھیں آپ لوگ بہت ایزی ہے یہ دیکھیں سٹیپ بے سٹیپ ہمیں بس اسی شیپ میں بناتی جانا ہے اور اس کے بعد دیکھیں گا تو یہی گائز یہ دیکھیں میں ایک سائٹ سے بنا لیا ہے اور دوسرے سائٹ سے بھی میں اسی سیم پیٹن میں اسے بنا رہی ہوں گائز دیکھیں اور جب سارے بن جائیں گے تو بس اسے تھوڑا سا سر راؤن کر کے دیکھا گا کتنا ایزی ہے نا یہ دیکھیں سیکنڈ والا اور اچھا بنا ہے اور ایک اور میں بنا کے آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں گائز کوئی ٹینچن نہیں کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے بہت ایزی لی بن جاتا ہے یہ دیکھیں فٹا فٹ ہمیں بس اسی طریقے سے اور آپ لوگوں نے وہ والا پہلا والا دیکھا تھا میں نے دو بار بنایا اسے ہمیں ایک ہی بار میں بنا کے فنش کرنا ہے یہ دیکھیں گائز کچھ اس طریقے کا دیکھیں تو ایک گائز یہ دیکھیں موموز بنا کے ریڈی ہو گئے تو اب ہے باری سے فرائی کرنے کی تو چلیے گائز سارے موموز کو ہم فرائی کر لیں گے اوئل میں نے یہاں پہ رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لئے گائز اور گائز میں آپ لوگوں کو بتا دوں ہمیں جو سارے موموز وہ ایک دم لو فلیم پہ ہی فرائی کرنے ہیں یہ دیکھیں گائز اس طریقے سے گولڈن گولڈن اچھے سے فرائی کر لیں تاکہ اندر کا جو ہے اچھے سے کوک ہو جائے تو گرما گرم چلیے ہم سرف کرتے ہیں چٹنی اور میونیس کے ساتھ تو یہ دیکھیں گائز ریڈی ہو گیا ہے آج آئے آپ لوگ بھی گرما گرم موموز کھانے کے لئے بھی چٹنی اور میونیس کے ساتھ آئی ہوب کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا گائز ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا تو ہی گائز کیسے لگا آپ لوگوں کو ہمارے آج کا ویڈیو فائنلی بن گیا اور ہم لوگ نے کھا لیا ہے بہت مزا آیا ایکچھل میں شیئر کر دیجئے چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کر دیجئے جس سے میری آنے والی ہر نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل جائے گی گائز تو انشاءاللہ بہت جلدی ملوں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے گائز اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ بائی and keep supporting گائز and love you all اللہ حافظ keep supporting